ہیلو فرینڈز ویلکم این ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے شاہد سیر کرنے والی ہوں ایک ڈور میٹ بنانے کا ویڈیو جس میں ہم اس چھوٹی سے پتیلہ ہے اس کا ہیلپ لیں گے اور ایک رسی کا ہیلپ لے کے اس کو ہم بنائیں گے اس میں نہ آپ کو کاٹے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی سیلائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو اگر سیلائی کرنا نہیں آتا ہے ایک کانٹے یوز کرنا نہیں آتا تو بھی آپ بہت آسان سے بنا سکتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے اور چلیے اس کو سیکھتے ہیں بنانا یہ دیکھیں میرے پاس دو کلر کی ساڑیاں تھی آپ اس کو جتنے کلر میں چاہے اتنے کلر میں لے سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے پتیلہ کو اُلٹ کے رکھ لیا اور اس میں ایک راؤنڈ میں ایک ڈوری باندھ لیا اور پھر دیکھیں ہم کس طریقے سے اٹھوں سے دویڈ کو باندھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم ایک سائٹ ڈوری باندھ لیں گے اور جسٹ اپوو جٹ سائڈ میں اس کو پیچھے کے سائٹ سے کرتے ہوئے باندھ لیں گے اور اس طریقے سے ہم ٹوٹل چار دورییاں باندھ لیں گے تو آٹھ کلی ٹائپ کا ہمارا نظر آئے گا دیکھ کے اس طریقے سے ہم پیچھے سائٹ میں پلچتے ہوئے اور جو پیچھے پیمیں ایک رسی باندھا تھا اس کے ہلپ سے ہم سارے اچھی طریقے سے نوٹ لگا لیں گے نوٹ لگاتے وقت میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ یہ جتنی کھیچ کے بندی ہوئی ہو جتنی ٹائٹ بندی ہوئی ہو اتنے ہی اچھا ہوتا ہے دیکھیں میں یہاں پہ ساڑھے تین انچ اتنا پتلا پٹی کٹ کر رہی ہوں آپ اس کو جتنے کلر میں بنانا چاہتے ہیں اتنے کلر کی پٹیاں کٹ کر لیجے اس طریقے سے اور پٹیوں کو وٹ میں ہی کٹ کریں ایک میٹر سے زیادہ لمبہ نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ پٹیاں کٹ کر لیں دیکھیں میں نے اس طریقے سے دو کلر میں پٹیوں کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی پتلی سی پٹی لیں گے اور اس کو بیچ میں اچھی طریقے سے نوٹ لگائیں گے یہ فکس کرنے کے لیے ہم نے لگایا ہے اور اس کو دیکھیں ہم کٹ کر کے ایکسٹر پارٹ کو نکال لیں گے اب جو کلر کو ہم کو بیچ میں رکھنا ہے اس کلر کی پٹی کو لیں گے اور اس کو بیچ سے ایک ہی پٹی لیں گے اور بیچ سے ایک نوٹ لگائیں گے واپس سے یہ نوٹ لگانے کے بعد جس طریقے سے نوٹ لگاتے ہیں یعنی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں گانٹ دینا تو بس وہی کرتے جانا ہے پورے میں دیکھیں ابھی ہم کافی نزدیک میں ہیں تو ایک پٹی کو نیچے سے لیں گے جو دوری ہے ہمارا اور نوٹ لگائیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں ایک پٹی کو نیچے سے لے رہی ہوں اور اس میں نوٹ لگاتے ہوئے جا رہی ہوں یہ دیکھیں کافی سیمپل ہے اس میں بس کچھ نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے ہم اس میں نوٹ لگاتے ہوئے بس نوٹ لگاتے ہوئے جانا ہے سیمپلی اس میں دیکھیں ہم نوٹ لگائیں گے اور نوٹ لگاتے ہوئے جیسے ہی ہم رسی کے پاس جائیں گے تو ایک سائٹ کو ہم رسی کے نیچے سے لیں گے رسی کو بیچ میں رکھنا ہے اور پھر نوٹ لگا دینا ہے تو یہ پروسیس ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے تو ہمیں بیچ میں جتنا لیئرز لینا ہے سنگل کلر کا ہم اتنا لیئرز لے لیں گے ہم نے یہاں پہ زیادہ بڑا نہیں رکھا تھا اس کلر کو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھتے رہیے میں کس طریقے سے اس کو بناتے ہوئے جا رہی ہوں تو دیکھیں میرا یہ کلر یہاں پہ کتم ہو گیا اور اپروکس میں نے یہاں پہ two layers نکال لی ہیں اور آپ یہ دھیان دیں کہ میں ایسے بھی نوٹ لگا رہی ہوں اور جب رسی آ رہی ہے تو رسی کے ساتھ میں نوٹ لگا رہی ہوں اب دیکھیں دوسرے کلر کو ہمیں ایڈ کرنا ہے تو کس طریقے سے کر رہی ہیں دیکھیں اورنج والی پٹی کو ہم نے اندر رکھا اور چاروں طرف سے بلو والی پٹی کو ہم نے لپیٹ لیا اور پھر سوئی دھاگے کے ساہتہ سے اس کو میں نے فکس کر لیا تو جس طریقے سے میں نے ایک کو کیا سیم طریقے سے میں دوسرے کو کر لوں گی اور اگر ایکسٹرہ بہت لمبا فیبرک بچ رہا ہے تو ہم اس کو کٹ کر کے نکال لیں گے اب ہم اس کو آگے بڑھانا سٹارٹ کریں گے اس کلر کو تو دیکھیں میں نے یہاں پہ رسی میں ایک بار سیٹ کیا اس کو رسی کے ساتھ میں نوٹ لگایا اب رسی ہمارا تورنت نہیں ہے وگل میں تو ہم کیا کریں گے سیمپلی نوٹ لگائیں گے رسی کے ساتھ میں نہیں لگائیں گے پھر رسی کے پاس جب نوٹ لگاتے ہوئے ہم پہنچیں گے تو ہم اس بار واپس سے رسی کو لیں گے تو بس اتنا ہی دھیان رکھنا ہے اور یہ ہمارا بنتا چلا جائے گا کافی آسان ہے اگر آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں بنایا ہے دورمیٹ تو بھی کوئی دکت نہیں ہے بس آپ اس پروسس کو فالو کریں گے تو آپ دورمیٹ بنا پائیں گے دیکھیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک تورسی بہت اچھی طریقے سے کھیج کے باندھنی ہے دوسرا ہمیں جتنی بڑی دورمیٹ چاہیے ہمارے پاس اتنی بڑی یعنی چوڑی پتیلہ ہونا چاہیے اب دیکھیں میں نے کیمرے کو نجدیک کیا ہے اس طریقے سے ہمارا یہ بنتے ہوئے جا رہا ہے اور میں نے یہاں پہ بلو والے لیئرز کو بھی پانچ راؤنڈ کر لیا تھا تو اب واپس سے میں اورنج ایٹ کر رہی ہوں آپ اس کو ڈیفرینٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک لائن آپ دوسرے کلر سے پھر دوسرا لائن دوسرے کلر سے یا پھر دو دو لائن کر کے آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے جتنا سارا کلر کومبینیشن ٹرائے کریں گے اتنا ہی خوبصورت لگے گا دیکھیں میں نے واپس سے یہاں پہ اورنج کلر کو ایڈ کیا اور اس کو ایڈ کرنے کیلئے میں نے سیم پروسیس دھو رہایا بلو والے کو اس پر اندر رکھا اور اورنج والے کو باہر سے رکھ کر میں نے اس میں سوئی دھاگے سے اس کو فکس کر لیا ابھی دیکھیں سیمپلی میں نوٹ لگا رہی تھی اس کے بعد بینہ کارٹا بینہ مشین کا آپ اس طریقے کا ڈور میٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے میں ٹائم آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سپیڈ اپ نوٹ لگا پا رہے ہیں اگر آپ ایک نورمل سائز کا ڈور میٹ بنائیں گے تو آپ کو ون آور تو اپروکس لگ جائے گا کیونکہ بار بار نوٹ لگانا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس میں زیادہ بڑا پتیلا نہیں تھا تو میرا تھوڑا سائز چھوٹا بنا ہے بہت آپ بڑا پتیلا یوز کریں گے تو آپ کا سائز بڑا ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارا ڈن ہو گیا تو ہم نے جو نوٹ لگائے تھے نیچے والے ڈوری میں جو ہم نے اس کو باندھا تھا ان سب ایک ڈوری کو پہلے میں نے کٹ کر لیا اور کٹ کرنے کے بعد جو ہمیں پیچھے سائٹ سے جو ہمارا پیچھے کے ڈوری ہوگا اس کے ساتھ ہی اس کو واپس سے ہم کو باندھ دینا اچھی طریقے سے سیکیور کر لینا فکس کر کے پھر جو ایکسٹرہ ڈوری بچتا ہے اس کو کٹ کر لینا تو اس طریقے سے آٹھ ہمارا ہوگا آٹھوں کو ہم سیم طریقے سے اچھی طریقے سے باندھ لیں گے اور پھر کٹ کر لیں گے پھر کٹ کر لیں گے پیچھے سائٹ سے باندھ دھاگا ہمارا پیچھے سائٹ دیکھیں اب جو لاسٹ میں بچ گیا ایکسٹرہ فیبریک کو کٹ کریں اور پیچھے سائٹ میں لے جا کے سوئی دھاگا کی ساہتہ سے اس کو ہم سیکیور کر دیں گے تو آج کے بعد پھرانی ساریاں فک نہ بند کریں اور یہ دیکھیں سندر سا ڈورمیٹ بنایاں تو رہی نہ یوزفول آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ جرور کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ایف اگوڈ ڈے بھائی 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 بھائی